اور میں جانتا ہوں بارہ سال پہلے باندرہ سال پہلے یہ جو جلوس کا آغاز ہوا اور جس طریقے سے جن نام نیہاد مذہبی رہنماؤں نے اس کو پروموٹ کیا ہے یاد رکھیں وہ لوگ ان کی قبروں میں کھیڑے پڑھیں گے جن نام نیہاد مذہبی رہنماؤں نے اس کو پروموٹ کیا ہے یاد رکھیں وہ لوگ ان کی قبروں میں کھیڑے پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ایک وہابی ذہنیت رکھنے والے شخص کی باتوں سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شرکت کرنے والوں کو بڑی حیرت اور تعجب ہوا کیونکہ کل سے پہلے شخص کو لوگ ایک سنی عالم دین سمجھتے تھے لیکن اس کے اس بیان سے اس کے اوپر سے یہ سنیوں کو دھوکہ دینے والی چادر اب ہٹ چکی ہے اور اس کی وہابیت اب آشکار ہو چکی ہے الحمدللہ اور یہ موصوف اپنے مادر علمی جامعی نظامیہ میں پہلے چند مہینے نائے مفتی کے ایک باویقار اہدے پر بھی فائز تھے لیکن مال و دولت کی لالچ میں یہ موصوف نے اس باویقار اہدے کو چھوڑ کر امریکہ کا رخ کیا مال کمانے کے لئے ڈالرز کمانے کے لئے اور ایک وہابی تنظیم سے وابستہ ہو کر خوب مال و دولت بھی کمائی بہت ڈالر کمائے اور انہی آقاوں کو خوش کرنے کے لئے اس تنظیم کے اس طرح کا یہ بیان دیا شاید اس بیان کی وجہ سے وہاں کے یہ آقا خوش ہو جائے اور یہ موصوف کی یہ بداخیدگی کی وجہ سے ان کی تنخواہ میں کچھ اضافہ بھی کر دے شاید وہ لوگ لیکن جو شخص درہ یہ سنچئے جو شخص چند امریکی ڈالرز کے لئے جامع نظامیہ کا ایک باویقار اہدہ چھوڑ سکتا ہے کیا وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویقار پر بات کرنے کا اہل ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ایسا دین فروش اور مال و دولت کا لالچی شخص ایسے بیان دینے کے خابل ہرگز نہیں ہو سکتا اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگ پیسے کی وجہ سے اپنا آقیدہ بدل لیتے ہیں جیسا کہ یہ موصوف ہے اور صحبتِ بد کی وجہ سے خود بخود آقیدہ بدل جاتا ہے یہ موصوف کے ساتھ دو بھی چیزیں وابستہ ہے کہ اپنا آقیدہ پیسوں کی وجہ سے بھی بدل لیا ہے اور بہت صحبتِ بد بھی مل چکی ہیں وہاں پر کیونکہ تنظیمی وابستہ جس سے ہے وہ پوری وحابی تنظیم ہے لیکن الحمدللہ سنی یونیٹڈ فارم آف انڈیا نے دس اکٹوبر کو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی میں اپنے آقا کے لیے ایک ملاد بلیڈ کیم کا انعقاد عمل ملایا تھا جس میں الحمدللہ ایک ہزار چھس سو پچیس نوجوانوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کی خوشی میں اپنے خون کا نظر آنا پیش کیا کتنے نوجوانوں نے سولہ سو پچیس نوجوانوں نے کیا یہ موصوف کو یہ نوجوان نظر آئے نہیں یہ موصوف کو یہ نوجوانوں کا یہ کارنامان جام نہیں آیا جلوس میں سے صرف چند نوجوان جو غلطیاں کر رہے ہیں وہی نوجوان یہ موصوف کو نظر آئے جبکہ ہدراباد کے کمیشنر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جلوس ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 99% پر امان ہوتا ہے الحمدللہ صرف پینٹ ون جلوس میں بعض لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ سنی یونیٹڈ فاروم آف انڈیا کے مارشز ان کو بھی صحیح کر لیتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف سے کوئی بدنظمی ایسی واقع نہیں ہوتی اور جتنی بھی تنظیمیں جلوس میں آ رہی ہیں جتنی بھی تنظیمی شکل میں لوگ جلوس میں آ رہے ہیں یا قائدین کی طرف سے جتنی بھی جلوس آ رہے ہیں کیا ان لوگوں کی طرف سے کوئی بدنظمی ہو رہی ہے ہرگز نہیں اگر کوئی شخص اپنی طرف سے جلوس میں آئے اور اس سے کوئی تکلیف دے چیز سرزد ہو جائے تو پھر پورے جلوس پر اس کا الزام لگانا یہ کہا کا انصاف ہے یہ تو وہاویت کے جملے ہے جو یہ شخص ادا کر رہا تھا ویسے بھی بعض لوگوں کو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بعض کو جلوس سے بھی تکلیف ہوتی ہے بعض کو محفل ملاس سے تکلیف ہوتی ہے تو بعض کو نات یا محفل سے تکلیف ہوتی ہے بعض کو مطلق ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف ان کو ہوئی ہے ماضی میں بھی اور ہوتی ہے ابحال میں بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی تا قیامت ہوتی رہے گی ان کو یہ تکلیف اگر پھر بھی کسی کو اس جلوس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بھی علمی تعصب اور ہڈ دھرمی کی وجہ سے نہیں اگر علمی قرآن اور حدیث کی روشن میں اعتراض ہے تو وہ سنی یونیٹڈ فورم آف انڈیا کی آفس پر آ کر بات کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسے تشفی بخش جواب دیا جائے گا اور یہ موصوف جو نصیحت کر رہے ہیں انہوں نے کیا بارات والی شادیوں میں شرکت کر کے خدبے نہیں پڑا اور کیا دعوتیں نہیں لوٹی ہیں وہ موصوف سے تھوڑا پوچھ لینا چاہیے اور یہ موصوف کو چاہیے کہ خواتین کی طرح بدعائیں نہ کرے یہ مردوں کا کام نہیں ہے اگر کچھ بھی اعتراض ہے تو آ کے ہم سے رابطہ کرے انشاءاللہ تشفی بخش جواب دیا جائے گا کیونکہ وہ موصوف نے کوئی قرآن اور حدیث کی آیتیں وغیرہ نہیں پڑھی اس لئے ہم بھی نہیں پڑھ رہے ہیں جیسا اعتراض کیا گیا ہے ویسا ہی ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے